السلام علیکم دوستو and welcome to another informative ویڈیو میں نے call of duty ورلڈ ایڈوار کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو call of duty ورلڈ ایڈوار ڈانلوڈ کرنا سکھایا تھا سیٹ اپ ڈانلوڈ کرنے کے بعد آپ کے سامنے اس طرح کی فائل آئے ہوگی یہ پورا فولڈر آپ کے سامنے آیا ہوگا اور اس فولڈر میں آپ نے بہت ساری فائلز دیکھی ہوں گی آپ نے اگر یہ گیم ڈانلوڈ کیا ہوگا تو آپ کے سامنے ایک ایڈرر شو ہو رہا ہوگا اور لکھا ہوا ہوگا code not lord syscheck.cfg یہ ایڈرر شو ہو رہا ہوگا تو آج کی ویڈیو میں میں آپ کو یہ ایڈرر سولف کرنا سکھاؤں گا اور آپ کو call of duty اپن کر کے دکھاؤں گا اور بتاؤں گا کس طرح آپ کو یہ گیم کھیلنا ہے تو سب سے پہلے آپ کے سامنے یہ فولڈر ہے اور اس فولڈر ہیں بہت ساری فائل ہیں آپ کو اس فولڈر کے اندر تین اور فولڈر بنانے ہیں پہلے فولڈر کا نام رکھے گا main m a i n main دوسرے کا رکھے گا zone z o n e zone اور تیسرے کا رکھے گا docs d o c s call of duty world edward کے فولڈر میں آپ کو iiw فائلز ملیں گی یہ total 28 فائلز ہیں zero سے لے کر 27 تک یہ فائلز ہیں ان ساری فائلز کو آپ کو یہاں سے اٹھانا ہے اور main فولڈر میں پیس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو کچھ اور فائلز ملیں گی localized english کی localized english کی total 7 فائل ہیں zero سے لے کر 6 تک آپ کو یہ ساری فائلز اٹھانی ہیں اور main فولڈر میں پیس کرنی ہیں بس آپ کو localization کی ایک notepad فائل ہے اس کو وہیں پہ چھوڑ دینا ہے صرف آپ کو iw فائلز اور localized english فائلز اٹھا کر main فولڈر میں پیس کرنی ہیں آپ کو یہی پر ایک فولڈر ملے گا جس پہ لکھا ہوگا english آپ کو zone فولڈر کے اندر english فولڈر کو اٹھا کر پیس کرنا ہے اس کے علاوہ آپ کو call of duty world ad war کے فولڈر کے سب سے آخر میں تین ملیں گی ڈی ایل ایل فائلز ان تینوں فائلز کو آپ کو اٹھانا ہے اور ڈی او سی ایس ڈاکس کے فولڈر میں پیس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو call of duty world ad war کی application ملے گی اس application کا game کا آپ کو ایک shortcut بنانا ہے اور shortcut کو اپنے desktop پہ پیس کرنا ہے اس کے بعد آپ کو دوبارہ call of duty کے فولڈر میں جانا ہے اور وہاں ایک ویڈیو کا فولڈر ہوگا اس فولڈر کو اٹھا کر آپ کو main والے فولڈر میں پیس کرنا ہے اب آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کا game کا فولڈر اس طرح شو ہو رہا ہوگا جس طرح میرا فولڈر شو ہو رہا ہے اب جہاں آپ نے اپنے game کا shortcut بنایا ہے وہاں سے آپ کو اپنا game کھولنا ہے اور اپنا game آرام سے کھیلنا ہے یہاں سے جہاں آپ کا game کا فولڈر ہے یہاں سے game نہیں کھیلیے گا ورنہ آپ کا game start نہیں ہوگا جہاں آپ نے shortcut بنایا ہے مطلب ہم نے shortcut اپنے desktop پہ بنایا تھا تو وہاں سے یہ game کھیلیے گا تو اس طرح آپ کا game آپ کی کمیٹر میں ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا اگر آپ نے ہماری وہ والی ویڈیو نہیں دیکھی جس میں ہم نے آپ کو call of duty world ed war highly compressed version پارٹس کے اندر ڈاؤنلوڈ کرنا سکھایا ہے تو وہ ویڈیو بھی آپ فوراں دیکھ لیجئے گا وہ بہت important ویڈیو ہے تاکہ آپ کے لئے آسانی ہو جائے اور آپ آسانی سے وہ game ڈاؤنلوڈ کر لیں تو امید کے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی آج کے لئے اتنا ہی okay take care اللہ حافظ